مرد اگر روکتا ہے روکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب عورت ہے ایسے مرد کو خوب محبت دو ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بڑھ کے پچتاوے میں چین سے سو بھی نہ پاؤ گی کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے ایک سخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قریدہ نہ جائے چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا برائی کرنے والے سے نفرت مت کرنا ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی اس کے روئیوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں مجبور کر دیتی ہیں